سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین جملہ اکابرین سٹیج موززین مجلس سب سے پہلے میں وحدت مجلس مسلمین مجلس وحدت المسلمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس سال بھی القدس کے مسرے کو اجاگر کرنے کیلئے اس سمینار کا احتمام کیا ہے اور آپ کا نام ہی وحدت المسلمین آپ کا کام ہی مسلمانوں کے درمیان وحدت کو قائم کرنا ہے اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کی پہلی شرط ہی وحدت المسلمین ہے تو میں آپ کو کامپلیمنٹ کرتا ہوں راجہ ناصر صاحب کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس طرح کے کانفرنس کا نکات کرتے ہیں اور میں اس موقع پر حضرت امام خمیر رحمت اللہ علیہ کو بھی یاد کروں گا کیونکہ یہ ان کا آئیڈیا تھا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں جب انہوں نے دیکھا کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں سے مہو ہو رہا ہے اور ان کی دورست نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ جب کسی مسئلے کو ختم کرنا ہو تو پہلے اس مسئلے کو لوگوں کے ذہنوں سے مہو کیا جائے انہوں نے اس خطرے کو بھامپ لیا تھا اور یہ ان کا فیصلہ تھا نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں کہ ہر سال ماہ رمضان کے اس آخری اشرے میں یہ یوم القدس منائے جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بار بار یہ یاد دلائے جائے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے فلسطین والوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور ان کو اس ظلم سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ہمارے کیا فرض بنتا ہے اور کیا راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں تو میں اس موقع پر حضرت امام خمیدی رحمت اللہ علیہ کو بھی کامپلیمنٹ پیش کرتا ہوں یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وجہ ایک مذہبی مسئلہ اپنی جگہ پر یہ ایک مذہبی ایشو اپنی جگہ پر ہے لیکن فلسطین میں تمام مذہب عیسائی بھی وہاں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا ایشو مذہبی ایشو کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کا بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے ایک ایسی قوم ایک ایسا ملک جس کی نصف آبادی اپنے وطن سے جلا وطن ہو کر اور دوسرے ممالک میں پناہ گزین بننے پر مجبور ہو گئی ہو اور جو آدھی آبادی اپنے ملک میں رہنے ترہتی ہے وہ بھی اس حالت میں رہتی ہے کہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا نہیں سکتے اپنی مرضی سے آپ ذرا اندازہ لگائیں ایک ملک ہو ایک قوم ہو اس کی آبادی آدھی آبادی اس خطے سے باہر رہتی ہو پناہ گزین ہو اور باقی جو آدھی آبادی ہے اس کے بارے میں آپ روز اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ان پر کیا گزرتی ہے اور یہ گزشتہ پچتر سالوں سے ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ صرف غلیلوں سے اور پتھروں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ایسی بہادری کی مثال دنیا کے کسی اور خطے میں کسی اور ملک میں کسی اور قوم میں آپ کو نہیں ملے گی تو یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور میں اس لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ جب ہم اس کو بیندل اقوامی ہیومن ایشو کے طور پر اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے ممالک کی ہم دریان بھی حاصل کر سکتے ہیں ہیومن رائٹس وچ نے بھی فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی کی مضمت کی ہے انٹرنیسٹل کرمینل کورٹ پر بھی مضمت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بھی اس کو فلسطین مسئلے کو ہیومن رائٹس ایشو کے طور پر اٹھانا چاہیے اور یہ اس لیے بھی اٹھانا چاہیے کہ کشمیر اور پلسطین دونوں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہی ہے ہیومن رائٹس کی وائولیشنز کا خاص کر پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہاں پر بھی دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لاکر آباد کیا جا رہا ہے اور پلسطین میں بھی یہی ہوا ہے اگر ہم کشمیر میں دوسرے علاقوں سے لائے ہوئے لوگوں کی مخالفت اور مضمت کرتے ہیں ہمیں فلسطین میں بھی یہی کرنا ہوگا تو اس لیے اگر پاکستان کا کسی وقت بھی فلسطین کے ایشو پر موقف کمزور پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کشمیر کے اوپر بھی ہمارا موقف کمزور ہو جائے گا اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے نہ صرف اس وجہ سے کہ فلسطین ایک انڈیپینڈنٹ ایشو ہے ہیومن رائٹس کا لیکن اس کی مماسلت کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کے لیے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایڈڈ ریزن ہے پاکستان کے لیے کہ وہ فلسطینین کاز کے لیے ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے اور کسی صورت میں بھی اپنی کمیٹمنٹ کو کمزور نہ ہونے دے اب یہ جو پاکستان میں یہ خوش قسمتی ہے کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ ایک یونی فائر ہے قوم کو متحد کرنے کیلئے اگر چند چند ہی چیزیں ہیں اس میں فلسطین کا ایشو بھی ایسا ہے حکومت کسی کسی کی بھی ہو کسی سیاسی جماعت کی بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ سب اس بات پر متفق ہیں کسی کی کمیٹمنٹ کم ہو سکتی ہے کسی کی کمیٹمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام حکومتیں جو ہیں وہ پلسطین کاز کے ساتھ کھڑی ہیں یہ ایک یونی فائر ہے اور ہم کو اس یونی فائر یونی فائنگ پرنسیپل کو جو یونی فائنگ آسپیکٹ ہے اس کا اس کو آگے لے کر آگے بڑھنا چاہیے ایک اور کام جو ہمیں کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے مشرق وسطہ کے اندر تفریق پیدا ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے یمن میں جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا ہو گئی ہے اور تفریق بہت زیادہ ہو گئی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تفریق میں پاکستان نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے جب پاکستان کے ایک فوجی سربراہ ریٹائر ہونے کے تین دن بعد اس کوالیشن فورس کے سربراہ بن گئے جو فورس اگینسٹ یمن ہے اگرچہ نام اس کا کچھ اور ہے تو اگر پاکستانی فوج کا ایک سابق سربراہ ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد یہ عہدہ قبول کرتا ہے تو اپٹکس کی دنیا ہے اگرچہ اس کا اب تعلق فوج سے نہیں ہوگا لیکن یہ دنیا اپٹکس کی ہے سیمانٹکس کی ہے اور نیریٹیو کی ہے جب پاکستانی فوج کا ریٹائر جرنیل ایک ہفتے کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد اس فوج کی کمان سنبھالتا ہے جو اس کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ یمن کے خلاف ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امیج مشرق فوستہ میں اچھا نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے مشرق فوستہ میں قیام اتحاد کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا اس لیے میں اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے یہ سب اس کی مضمت بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اگر ہم لڑ نہیں سکتے اگر فورن پالیسی میں آپ یکتم ڈرامائی تبدیلی نہیں لاسکتے تو آٹیکولیشن آف دی فورن پالیسی اور آپٹکس اور سیمانٹکس بڑے ضروری ہیں مثلا ہماری ایک کمیٹی ہے کشمیر کمیٹی پارلیمان کی اور وہ بائی پارٹیزان ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اس کے لوگ ہیں کشمیر کا ایشو بھی بائی پارٹیزان ہے فلسطین کا ایشو بھی بائی پارٹیزان ہے فلسطین کا ایشو بھی کشمیر کے ایشو کی طرح ہی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کا نام یہ رکھا جائے پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر اور فلسطین اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا عربابان اختیار کو کسی کی بھی حکومت ہو اگر اس کمیٹی کا نام کے ساتھ کشمیر کے ساتھ فلسطین بھی ہو جائے تو جب بھی اس کی خبر چھپے گی اخبارات میں تو اس دور پلسطین کا نام بھی آئے گا اور اب تو ضرورت اس بات کیے کہ فلسطین کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لئے فلسطین کا نام تو کم از کم بار بار آئے تو اگر یہ کمیٹی اس کا نام تبدیل کر کے تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر اور پیلسٹائن رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہوگا اور میں مجلس ویدت المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے ہی جزارت کروں گا کہ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں دوسری میری تجویز یہ بھی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑے معمولی اور فضول قسم کی ایشوز کے اوپر ٹرینڈز بنایا جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بنتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پیلسٹائن کے ایشو پر بھی سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو بنایا جائے اور اس کی لیے ایک باقاعدہ کوئی یونٹ سا ہو اور وہ یونٹ کا کام ہی یہ ہو کہ سوشل میڈیا ٹرینڈ in favor of پیلسٹائن کو کرے اور یہ این ممکن ہے کہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ٹویٹر یا فیس بک جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ شاید اس کی مخالفت کریں اور وہ ایک آنٹ بلوک کر دیں یہ possible ہے لیکن پھر بھی ایک پیغامت ہو جائے گا کہ ٹویٹر نے یا فیس بک نے فلان ٹرینڈ جو ہے وہ بلوک کر دیا اور یہ یہودیوں کا ہے یا وغیرہ وغیرہ سوائی ٹھنگ کہ دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو جو ہے اس کو یہاں پہ جاری کر سکیں اور میں فائنڈلی یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم کشمیر کے اور فلسٹائن کی مسئلے کی بات کرتے ہیں اور دونوں کو اکھٹا کرتے ہیں تو کشمیر کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جو جنگ آزادی ہے وہ جنرین ہے ان بیجنس ہے لوگوں کی اپنی ہے لیکن جب ہم نے ملٹنس کو کشمیر کے اندر بھیجا تو ہم نے کشمیر کاز کا فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کیا اور مجھے یاد ہے کہ آزاد کشمیر کے مرہوم سردار عبدالکریم صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ خبردار مسلح لوگوں کو جو کشمیری نے نہیں ہے ان کو نہ بھیجو اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ کشمیر کا ایشو جو بنیادی طور پر کشمیریوں کی آزادی کا جنگ کی جنگ ہے اس کو بھارت کو یہ کہنے کا موقع ملا اور دنیا بھارت کے ساتھ ہو گئی کہ یہ تو کراس بارڈر ٹیررزم ہے تو ہمیں اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ جنگوین فریڈم سٹرگل ان کشمیر شوڈ ناٹ بی ایلاو تو ڈیجنریٹ انٹو کراس بارڈر ٹیررزم تو یہ میری چند ایک گزارشات تھی اور میں ایک بار پھر راجہ ناصر عباس صاحب کو اور مجلس سیحت المسلمین کو مبارک بات کے پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو وار سے موسیقی